موسیقی چوپائیوں کی قربانی یعنی جانوروں کی قربانی دین اسلام کا ایک اہم فریضہ اور دینی روایت لاعلمی میں مبترہ انسانوں کے ایک طبقہ قربانی کو ایک ظالمانہ رسم اور جانداروں کا ناحق قتل سمجھتا ہے جبکہ قرآن کریم میں تمام جانداروں کی جانوں کی حرمت کے متعلق واضح پیغام موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورة الفرقان میں فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اور وہ جو اللہ کے سیوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے اور زنا نہیں کرتے اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کسی بھی جاندار کو بلا وجہ قتل کرنے کی ممانعت بیان کر دی اور جو شخص ناحق کسی مخلوق کو مار ڈالتا ہے وہ گنہگار ہے کسی جاندار بالخصوص انسان کا ناحق قتل شریعت اسلامیہ کی نظر میں شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے اس طرح یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قربانی جانداروں کا قتل نہیں ہے بلکہ جان لینے کا وہ حق ہے جو انسانوں کو رب کریم نے عطا کیا ہے یعنی انسانوں اور دیگر تمام جانداروں کے خالق نے یہ حق انسان کو دیگر جانداروں پر عطا کیا ہے چونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تحفہ ہے اور خالق کو ہی اس زندگی کو واپس لینے کا حق بھی ہے لہذا خدا کسی بھی جاندار کی زندگی کو واپس لینے کے لیے کسی بھی اصول اور طریقے کو نافذ کرنے کے لیے انسان کی مرضی کا پابند نہیں یعنی اگر کچھ انسان اپنی محدود عقل کی بنیاد پر جاندار کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ کسی اصول یا عمل کو پسند نہیں کرتے ہیں تو کیا خدا ان کی مرضی کی تعمیل کرنے کا پابند ہوگا ہرگز ہرگز نہیں خدا کسی بھی اصول اور طریقے کار کے ذریعے کسی بھی جاندار کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے آزاد ہے اور وہ اس کے لیے کسی بھی انسان کو جوابتیں نہیں ہیں جبکہ یہ انسان کی سعادت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ اصول و نظام کے تابع ہو کر بلا چونچرا اس کی اطاعت کرے فرما برداری کرے اور خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کی اطاعتی ہی خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سچی عقیدت کا اظہار ہے سچی محبت کا اظہار ہے انسان کا خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہی انسان کی میراج ہے اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہے کہ جاندار کا قتل اور قربانی کرنے میں جو فرق موجود ہے وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اس کی حکم کی نافرمانی میں مذر ہیں وہ چوپایا جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لئے منتخب کیا اسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے سیوہ یعنی غیر اللہ کے نام پر اگر قربان کیا جاتا ہے تو اس عمل کو ایک جاندار کا قتل کہا جائے گا یعنی کوئی بھی جاندار جسے خدا تعالیٰ کے نام پر قربان کیا جا سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سیوہ کسی اور کے نام پر قربان نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ زندگی بخشنے والا ہے اور اسے ہی زندگی کو واپس لینے کا حق حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسح حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ سورة الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ اس آیتِ کریمہ کے ذریعے ربِ کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ زندگی دینے والے کو ہی زندگی لینے کا حق حاصل ہے وہ لوگ جو زندگی دینے والے خدا کے علاوہ اپنے معبودانِ باطل کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں در حقیقت وہی جانداروں کے ناحق قتل میں ملویس ہیں لہذا ان کا خون بہا حرام ہوا اور غیر اللہ کے نام پر ان کی جان لینا بھی حرام ہوا لہذا ناحق قتل کے سبب ان کا گوشت بھی حرام ہوا چونکہ مخلوق کو زندگی اللہ تعالیٰ نے آتا کی ہے تو یہ زندگی صرف اللہ کے نام پر ہی قربان کی جا سکتی ہے خدا کے سوا کسی زندگی نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی زندگی نہیں دے سکتا لہذا کسی دوسرے کے نام پر ایک جاندار کی جان بھی تلف نہیں کی جا سکتی اور یہی ناحق قتل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلوص عبادت اور اس کے تقوی کو قبول کرتا ہے اسے قربانی والے جانور کے گوشت اور خون سے کوئی لینا دینا نہیں اسی لئے رب کائنات نے اپنے نام پر قربانی کیے گئے جانور کے گوشت کو انسان کا پیٹ بھرنے کے لئے انسان کے لئے حلال کر دیا ہے اسی حلت کے شرط بھی یہی ہے یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے اصول الظوابط کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کے اعتراف کے ساتھ کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینا لاللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینا لہتقوی منکم کذالک سخرہ لکم لتکبر اللہ علامہ حداکم وبشر المحسنین سورة الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے البتہ تمہاری پریزگاری اس کے ہاں پہنچتی ہے اسی طرح انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور نیکوں کو خوشخبری سنا دو گوشت خوری کے اخلاقی اور غیر اخلاقی پہلو سے قطع نظر یہ بات تو واضح ہے کہ گوشت خوری فطری اور سائنسی عمل ہے انسان کی آتوں اور دانتوں کے بناوٹ اور ساخت کے علاوہ ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ سبزہ خور مخلوق گوشت خوری نہیں کرتی اور گوشت خور مخلوق سبزہ خوری نہیں کرتی جبکہ انسان کا ہما خور اومنی وائرس ہونا انسان کے فطری طور پر گوشت خور ہونے کی دلی ہے لہٰذا قربانی کا عمل فطرت کے مطابق خدای قانون ہے جس میں بہت سے نکات موجود ہیں پہلا نکتہ یہ کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی فرما برداری کا ثبوت پیش کرے اسلام عقیدہ کے مطابق زمین پر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے پیدا کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی بھی غلام اپنے آقا کی مکمل اطاعت کے بعد ہی آقا کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ خدا مخلوق کو عطا کردہ زندگی کو واپس لینے کے لئے کوئی بھی قائدہ اور ضابطہ مقرر کر سکتا ہے اور وہ بحیثیت رب و آقا اس کے لئے پوری طرح آزاد ہے انسان کی خواہش اور ناپسندیدگی خدا کو کسی دوسرے قائد و ضوابط کا پابند نہیں کر سکتی تیسرا نکتہ یہ کہ انسان اپنے محدود عقل کا استعمال کر کے خدای قوانین کا تجزیہ کرنے کی ہماقت کرتا ہے اور لا محدود عقل اور لا محدود طاقت والے خدا کے قانون خدا کے قوانین اور طریقہ کار کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے لہذا انسان کی اطاعت اور فرما برداری کا امتحان خدا کے بنائی و قوانین کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے میں ہیں یہاں ایک چھوٹی سی مثال پیش کیے دیتا ہوں جب کوئی عدالت کسی مجرم کو موت کی سزا سناتی ہے اور اس سزا پر عمل کیا جاتا ہے تو اسے کوئی بھی شخص جاندار کے قتل سے تشبیل نہیں دیتا انسانی ذہن اور عقل نے سزا موت کو جان تلف کرنے کے حق کے طور پر قبول کر لیا ہے انسانی فکرات تخیلات سزا موت کو جاندار کا قرار نہیں دیتے یعنی انسانی عقل نے قبول کر لیا ہے کہ زندگی تلف کرنے کا یہ عمل جاندار کا قتل نہیں ہے جبکہ خدا جو قادر مطلق ہے اور زندگی دینے والا ہے اور لینے والا ہے انسان اس کے حکم کے مطابق کسی جاندار کی قربانی کے عمل کو قبول کرنے کے لئے تیار لیا ہے خدا کی تخلیق کردہ کسی مخلوق کی زندگی کو تلف کرنے کے خدای قانون پر انگلے اٹھانا دراصل انسان کی کچھ فہمی ہے اس لئے اس کی ناقص عقل ذمہ دار ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا ابدی اور فطری قانون خدای قوانین ہمیشہ فطری تھے اور ہمیشہ رہیں گے ابدی قانون